موسیقی 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 ہوئے چناف کی تاریخ نردھارت کی جائے گی ورش 2007 میں ویدھان سوہ چناف دو چرنوں میں ہوئے تھے تب جن جاتی کشیتروں میں 14 نومبر اور باقی ویدھان سوہ کشیتروں میں 19 دسمبر 2007 کو چناف کروائے گئے تھے اس بار ویدھان سوہ چناف ایک چرن میں ہونے کی پربل سنبھاونا ہے چناف آیوگ نے فیسٹیول سیزن و جن جاتی کشیتروں میں برفباری ہونے کا حوالہ دے کر اکتوبر میں چناف کروانے کے سنکے دے دیے ہیں اس بار دشہرہ 24 اکتوبر کو ہے جبکی دیپاولی 13 نومبر کو منائی جانی ہے ایسے میں ویدھان سوہ چناف دشہرے سے پہلے ہونا لگ بھگتائی ہے سوہر گیا مکہ آیوک نے کہا کہ ویروار کو انہوں نے سبھی راجنیدک دلوں کے علاوہ پرشاستنک ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے انہوں نے کہا کہ اس ویروار سے پردیش سرکار کے کارکموں وہ بڑی گھوشناوں پر چناوائے اگر اپنی نظر رکھے گا انہوں نے کہا کہ ویڈان سوچناف کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا ادھیکاریوں کو مرداتا سوچیوں کو انتی بھروم دینے کا کام جل نپنانے کے بھی نردیش دیے گئے ہیں پتیاریوں نے کہا کہ اگردیش کرنے کوئی اگرد estão مدانکہ جلگ کوئی این طرح کرنے دن چاہاں چیز رکھے کوئی اپنکہ ایمیوں کو فرمیدین پردیش کرنے کے لئے چیز ایمیدیشن کرنے کے لئے ایمیدیشن کے لئے بارے گورے میں میرے گردیشن پردیشن پردیش ایک بے کتام جسی there are proposals to create new districts things like that تو وہیں چناف کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مکھے چناف آیوک وی اے سمپت نے کانگریس وی جے پی و سی پی ایم کے نیتاؤں کے ساتھ اہم بیٹھک بھی کی راج نیتک دلوں کے نیتاؤں سے مکھے چناف آیوک نے چناف کی تاریخوں کو لے کر رائے بھی مانگی کانگریس کے مکھے چناف آیوک کو اکتوبر کے آخر ون نومبر سے پہلے ہفتے میں چناف کروانے کا سجھاپ دیا ہے جبکہ بی جے پی نے ویدھان سبھا چناف دو چرنوں میں کروانے پر اپنی رائے دی ہے ہیماچل میں ہونے والے ویدھان سبھا چناف کو لے کر مکھے چناف آیوک وی ایس سمپت نے ویروار کو شملا کے پیٹر ہاؤف ہوتل میں سبھی راج نیتک دلوں کے نیتاؤں کی رائے جانی کانگریس کی اور سے پردیش کانگریس ادھیاکش کول سنگھ تھاکر ویپکش کی نیتا ویدیہ سٹوکس کانگریس کے پردیش مہا سچیف کلدیب راتھار وشملا شہری کانگریس کے ادھیاکش پردیب سنگھ بھجیا نے بیٹھک میں شرکت کی کانگریس نے مکھے چناف آیوک کو سجھاپ دیا کہ پردیش میں ویدانصبہ چناو 20 اکتوبر و 7 نومبر کے بیچ کروائے جائیں اور چناو ایک ہی چرن میں کروائے جانے چاہیے وہیں بھاچپا کی اور سے پارٹی کے پردیش مہامنتری ڈاکٹر راجی بندل وہ بھاچپا نیتا ایچین کشی اپنے مکھے چناو آیوکت کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں بھاک لیا بھاچپا نیتاؤں کا کہنا تھا کہ جنجاتی شیطروں میں 15 نومبر سے پہلے چناو کروائے جائیں جبکہ باقی ویدانصبہ شیطروں میں چناو دسمبر مہا میں کروائے جا سکتے ہیں سی پی ایم نے مکھے چناو آیوکت کو 24 اکتوبر سے لے کر 20 نومبر کے بیچ ویدانصبہ چناو کروانے کے لیے اپنے سجھاو دیے مکھے چناو آیوکت نے سبھی راجنیتک دلوں سے چناو کو لے کر سجھاو مانگے چناو آیوک گہن منتھن کے بعد ہی ویدانصبہ چناو کی تاریخ تیع کرے گا بیورو ریپورٹ 7C ہماشل آج کل شملا پردیش میں بھاری بارش سے لگتار ہو رہے نقصان کو دیکھتے ہوئے مکھے منتری پریم کمار دھومن نے سبھی اپایوکتوں کو نردیش دیے ہیں کہ بارش سے فصلوں ایوم سمپتی کو ہو رہے نقصان کی جانچ کر ایک ریپورٹ تیار کی جائے مکھے منتری نے سیپ سیزن کے لیے سڑکوں کی دشا پر سنتوش وقت کیا ہے پردیش میں مونسون نے زوردار ڈھنگ سے دستک دی ہے اس سے جہاں سوکھے کی مار جھیل رہے کسانوں باگوانوں نے راحت کی سانس لی ہے وہیں ویبھند شیطروں میں بھاری ورشہ کی کارن نقصان کی سوچنائیں بھی مل رہی ہیں مکھے منتری پروفیسر پریم کمار دھومن نے سبھی اپایوکتوں کو نردیش دیے ہیں کہ اس نقصان کی ریپورٹ تیار کی جائے انہوں نے بتایا کہ لوگ نرمان ویبھاک کو سیب بہل شیطروں میں سڑکوں کو درست رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں تاکہ سیب کو منڈیوں تک پہنچانے میں کوئی دکت نہ ہو پردیش میں بھاری ورشہ سے سیب سیزن کے دوران ہر ورش بہت پریشانی ہوتی ہے بھوس کلن کے کارن مارگ عورد ہو جانے سے اکثر سیب کی پیٹیاں سڑکوں کے کنارے پڑی پڑی سڑ جاتی ہیں پردیش سرکار نے اس ورش سیزن کے دوران سڑکوں کو درست رکھنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے ہیں پر شاسن کو اس کے لیے کڑے نردیش دیے گئے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک نپڑ جائے جگ موہن شرما سیون سی ہیماچل آج کل شملا ہیماچل پردیش لوکھت پارٹی سی پی ایم اور سی پی آئی نے ویدھان سبح چناف کے لیے ہیماچل لوک مورچہ نام سے تیسرے مورچے کی ویدیوت گھوشنا کر دی ہے شملا کے کالی باری ہال میں ویروار کو تینوں پارٹیوں کے ہوئے سمیلن میں گھوشنا کی گئی جس میں پردیش بھر سے نیتا وکارے کرتا پہنچے ہوئے تھے ہلوپا کے ادھیاکش مہیشور سنگھ نے کہا ہے کہ یہ تھرڈ فرند چناف میں کانگرس اور بی جے پی کو پردیش سے اکھاڑ فینکیں گے کیونکہ یہ جنتا ان دونوں ہی پارٹیوں سے اب اوپ چکی ہے اور کسی تیسرے وکلپ کی تلاش کر رہی ہے ہیماچل لوک مورچہ جنتا کے سامنے سشکت تیسرا وکلپ پیش کرے گا سی پی ایم کے راج سچیو راکیز سنگھا نگر پریشت کے مہاپور سنجید چوہان اور اوپ مہاپور ٹکیندر سنگھ پاور بھی اس موقع پر موجود رہے پردیش میں ویدھان سبح چناف کے لیے تیسرا راج نیتک مورچہ افتیتو میں آ گیا ہے ہیماچل لوک مورچہ نامک یہ فرند ہلوپا سی پی ایم اور سی پی آئی نے بنایا ہے ویروار کو شملا میں اس کی ویدیوت گھوشنا کر دی گئی ہلوپا کے ادھیاکش مہیشور سنگھ نے بتایا کہ تھرڈ فرند کا گٹھن کرنے سے پورو سبھی دلوں نے جنتہ سے جڑے ویبھن مددوں پر گہن چرچا کر عام سہمتی بنائی اسی عام سہمتی کے آدھار پر مورچہ چناؤں میں جنتہ کے بھی جائے گا انہوں نے کہا کہ ہیماچل لوک مورچہ چناؤں میں کانگرس اور بھاچپا کا صفایہ کر دے گا کیونکہ عام جنتہ ان دونوں ہی دلوں سے اوپ چکی ہے حالی میں جو شملا نگنگم کے چناؤں سمپن ہوئے اس سمیں میری پارٹی نے ایک بات گئی تھی اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کانگرس اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں برشتھ ہیں دونوں میچ فکسنگ کی طریقے سے چل رہے ہیں دونوں کو ہٹاؤ اور اماندار لوگوں کو لاؤ سب لوگوں نے پریاس کیا سی پی ایم نے اپنی سطر پر بہت زیادہ محنت کی اور اس کا پرینام سپشت ہے اور جو پرینام یہاں آیا اس میں یہ لگا کہ کانگرس اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں کو مت داتاوں نے نکارا ہے اور ان کی جگہ پر ایک منڈیٹ دیا کہ اگر کوئی تیسری شکتی اُبھر کا راتی ہے تو اس کو آگے لانا چاہیے تب ستہ پریورتن ہوگا پردیش میں تیسرے مورچے کی گھوشنا ہو گئی ہے ٹکٹوں کے آونٹن کے سمیں کانگرس اور بھاجپا سے بگاوت کرنے والے اس مورچہ کی طاقت بڑھا سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کانگرس اور بھاجپا اس طرح کی بگاوت کو کیسے روکتی ہے بیرو ریپورٹ سیون سی ہیماچل آج کل شملا بیجے پی کے پردیش مہامنطری ڈاکٹر راجیو بندل نے کہا ہے کہ پارٹی نے مشن ریپیٹ کے لیے پوری طرح کمر کس لی ہے پردیش کے سبھی ویدھان سباک شیطر میں 22 جولائی تک پارٹی کارے کرتاؤں کے پرشکشن شیویر آیوجت کیے جائیں گے 22 جولائی کو منڈی میں بیجے پی علپ سنکھیاک مورچا کی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد 22 جولائی کو پردیش کارے کارے کرنے کی سمکشہ بیٹھک ہوگی ڈاکٹر راجیو بندل نے بتایا کہ اس کے بعد منڈی میں ایک وشال ریلی کرنے کا بھی نرنے لیا گیا ہے بھاجپا نے پردیش میں مشن ریپیٹ کے لیے کمر کس لی ہے پارٹی کے پردیش مہمتی ڈاکٹر راجیو بندل نے بتایا کہ سبھی ویدھان سبا کشیتروں میں کارکرتاؤں کے پرشکشن شیویر آیوجت کیے جائیں گے 20 جولائی کو منڈی میں بھاجپا علپ سنکھیاک مورچا کی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد 22 جولائی کو پردیش کارے کارے کرنے کی سمکشہ بیٹھک ہوگی راجیو بندل نے بتایا کہ منڈی میں ایک بڑی ریلی کرنے کا بھی نینے لیا گیا ہے 20 تاریخ کو ہمارے علپ سنکھیاک مورچے کی پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک منڈی میں سمپن ہوگی 21 تاریخ کو پراتا 9 بجے سلے کے 12 بجے تک پردیش پدادی کاریوں کی بیٹھک منڈی میں سمپن ہوگی اور 12 بجے 21 تاریخ سے لے کر کے 12 بجے 22 تاریخ تک ہماری پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک منڈی میں سمپن ہوگی تدو پران منڈی میں ایک ریلی کو اور ہمارے نیتا سمبودید کریں گے اس منڈی میں ہونے والی بیٹھکوں میں ماننی شریعہ عرون جیٹلی جی راشتیوے اپادیک شریعہ کلراج مشر جی راشتیوے منتری شریعہ شام جاجو جی آدرنی شریع جگت پرکاش نڈا جی آدرنی شریع شانتا کمار جی آدرنی پرہیم کمار دومل جی اور پردیش کے ورشت نیتا سب لوگ اس میں بھاگ لینے مشن ریپیٹ کے تہت پردیش بھاشپا نے اپنی گتیوی دیاں تیز کر دی ہیں کارکرتاؤں میں نیا جوش بھرا جا رہا ہے آنے والے سمیں میں یہ سرگرمیاں اور بڑھ جانے کی امید ہے بیورو ریپورٹ سولن سیون سی ہیما چلاچکل لوک نرمان وراجہ سو منتری گلاب سنگھ تھاکو نے جوگندر نگر میں نمبردار کو پہچان پتر پردان کیے منڈی میں اس سمیں 371 نمبردار کارے کر رہے ہیں گلاب سنگھ تھاکو نے جوگندر نگر منڈل کے 37 نمبرداروں کو پہچان پتر بانٹے اس موقع پر منتری نے کہا کہ نمبرداروں کا پراشین کال سہی سماج میں پرتشت نام رہا ہے ان کی سماج کی پرتشت سیواؤں کو دیکھتے ہوئے انہیں پہچان پتر دیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سرکار نے ورشت نمبرداروں کو ہر سال 2000 روپے سممان راشی دینے کا بھی نرنے لیا ہے سممان راشی جو نمبرداروں کے لیے سرکار نے کوشت کی ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اتیاسک فیصلہ ہے اور پیچھے آپ کا جو سٹیٹ لیور کا فینکشن ہوئے میں نے اس میں کہا ہے اور ابھی انہیں ہی انسکشن میں جو نیتی ہیں کہ آپ دا پروندر میں اور دوسروں میں آپ کی باگداری سنشت کی جائے وہ رول بن under consideration سیون سی ہمارچل آج کل میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بنے رہیے سیون سی ہمارچل آج کل کے ساتھ